آج میں نے ایک بہت ہی ایمپورٹن ڈیشو ہے جو ہمارے تمیل سیٹل بھائی ہیں جو کچال میں سیٹل ہیں ان کے بارے میں چپ سیکرٹیس آپ سے ریکویس کیا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو پتا ہے کہ ہماری جو سری لنکان بھائی تمیل بھائی جو آئے تھے یہاں پہ جن کو ہم لوگوں نے کچال میں سیٹل کیا تھا ابھی تک ان کا جو ریابیٹلیشن پیکیج ہے وہ ابھی تک ان کو نہیں ملا اور یہ بہت ہی ایک ان کا پرانا ڈیمانڈ ہے دو ہزار تین میں جب عواج پائی جی جب دیش کے پردان مطری تھے تب آئی ڈی آئی میٹنگ میں انہوں نے ریزولیشن پاس کیا تھا کہ ان کو ریابیٹلیٹ کیا جائے ساتھ ہی دو ہزار بارہ میں آنیبل کالکٹا ہائی کورٹ نے بھی یہ جیجمنٹ دیا تھا کہ ہمارے جتنے بھی اچھال کے تمیل سیٹلر بھائی ہیں ان کو ریابیٹلیٹ کیا جائے ان کو دوبارہ بس رہا جائے مگر آج تک ان کا یہ جو دیمانڈ ہے پورا نہیں ہوا تو میں نے چیف سیکیٹر صاحب سے یہ ریکویس کیا ہے کہ آج ان کا جو مالی حالات ہے فائنیشل کنڈیشن بہت خراب ہے کیونکہ پہلے وہ جو ریبر پرانٹیشن بورٹ تھا اس میں کام کرتے تھے اب وہ ریبر پرانٹیشن بورٹ بند ہو گیا جو ریبر پرانٹیشن بورٹ کا جو کورٹرز تھا وہ ادھ میں رہتے تھے اب وہ کورٹر بھی ٹوپنے کے کگار میں ہیں نہ ان کے پاس میں رہنے کا گھر ہے اچھا نہ چھت ہے پروپر نہ پروپر دیوال ہے اور نہ ہی ان کے پاس میں اپنا جیون اپنا پریوار کو جیون چلانے کیلئے ان کے پاس میں پیسہ ہے کیونکہ وہ ٹریبل بیٹ میں رہتے ہیں تو ان کو بہت سارا کٹے نئیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو میں نے چیپ سیکرٹری صاحب سے ریکویس کیا ہے کہ جل سے جل ہمارے جو تبیل سیٹلر بھائی ہیں جو پچھال میں رہتے ہیں ان کو جل سے جل ہم کا ریبرٹیشن بیکیج بنا کے ان کو سیٹل کیا جائے موسیقا موسیقا